موسیقی آج ہم اس صدی کی سب سے کامیاب ترین شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھیں جب وہ صرف آٹھ سال کا تھا تو ان کے والدین کے درمیان ڈیووس ہو گئی اسے سکول میں اس کے کلاس فیلو بہت بری طرح پیٹتے یہاں تک کہ ایک بار تو اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا پھر بھی یہ کبھی نہیں رکا دن راہ سخت مہنت کرتا رہا یہ روز گھنٹوں تک کتابیں پڑھتا رہتا پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا اور آج وہ جس مقام پر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کسی عام انسان کو صدیاں درکار ہیں اس وقت یہ دنیا کی امیر ترین ڈسٹ میں پہلے نمبر پر ہے اور اس کی اب تک کی کل آمدنی ایک سو اٹھاسی بلین ڈالر ہے جی ہاں ہم بات کرے ہیں صدی کی سب سے کامیاب ترین شخصیت ایلون ریو مسکی دیکھتے رہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایلون مسکی دگی سے بہت کچھ سکھائیں گے اسلام علیکم دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن ضرور آن آج کل ایلون ریو مسک مشہور کینیڈین امریکن بزنسمن انویسٹر انوینٹر اور انجنیر ہے فلی الیکٹرک ویہیکل ریوزیبل روکٹ تارلنگ ایپرلوپ سولر سٹی الیکٹرکل جیٹ دا بورنگ کنٹری اوپن اے آئی نیورا لنک اور ایر جیسے کئی بڑے بڑے انقلابی منصوبوں کے بیچھے ایلون کا ہی انقلابی ذہنکار فرما ہے ایلون نہ صرف اسپیس ایکس اور ٹریسلا موٹرز کے سی ای او ہیں بلکہ سولر سٹی کے چیئرمین اور پیپال زپ ٹیو کے کو فاؤنڈر بھی ہیں ان سب منصوبوں سے بڑھ کر ایلون مسک نے ہیپرلوپ کی نام سے ایک نئے تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم کا منصوبہ پیش ہیا ہے جس کی تکمیل کے بعد سفر کی دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا ایلون مسک کے والد ساؤتھ افریقان الیکٹرومیکنیکل انجنئر ایرول مسک اور ان کی والدہ کینیڈین مارڈل نیو ٹریشنس مائی مسک کے پہلے بیٹے ہیں 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کے دارول حکومت پیٹیوریا میں پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی ہاں ایک بیٹا کمبل مسک اور بیٹی ٹوست کا مسک بھی پیدا ہوئی لیکن یہ دونوں ایک لمبی ازواجی زندگی نہیں گزار سکے اور 1980 میں دونوں میں طلاق ہو گئی اس کے بعد ایلون نے زیادہ تار وقت اپنے والد کے ساتھ جنوبی افریقہ میں گزارا ان کا بچپن کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزرا اکثر ہم عمر لڑکے انہیں تنگ کرتے اور مار پیٹ سے باز نہ آتے ایک دفعہ لڑکوں کے گروہ نے ایلون کو سینیوں سے گرا دیا اور اتنا مارا کہ ایلون بے ہوش ہو گیا یہ تو اس کی بچپن کی محرومیاں تھی ایلون مسک بچپنی سے بہت شرمی لے تھے وہ ہر وقت کتابیں پڑھنے میں مگن رہتے دس سال کی عمر کو آتے آتے انہوں نے وہ ساری کتابیں پڑھ لی تھیں جو ابھی کالیت کے سوڈن نے بھی نہیں پڑھتی وہ چاہتا تھا کہ اسے پوری دنیا کے بارے میں علم حاصل ہو انہی دنوں میں ایلون مسک کو کمپیٹر پروگرامنگ میں دلچسپی ہو گئی اور بارہ سال کی عمر میں ایلون مسک نے پیسک لینگویج میں لکھائے کمپیٹر گیم بلاسٹر بنایا جو تقریباً پانسو ڈالر مالیت میں پی سی میکزین کو بیج دیا یہ ایلون مسک کی زندگی کی پہلی کمائی تھی سترہ سال کی عمر میں ایلون مسک جنوبی افریقہ سے فراہ ہونے کے لیے بیتاب تھا کیونکہ وہ اپنے باپ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے معمولی غلطی پر کڑی سزائیں دیتا جون انیس سو انانوے میں اٹھارہ سالہ ایلون جنوبی افریقی کالے سے گریجویشن کرنے کے بعد ایلون نے اپنی ماں کے آبائی ملک کینیڈا جانے کا سب فیصلہ کیا اس سے اپنی ماں کی وجہ سے کینیڈین شہریت مل گئی جب وہ کینیڈا پہنچا تو اس کے پاس ایک روپیا بھی نہیں تھا وہ اپنے رشیداروں کے رحم و کرم پر تھا وہ ان کے گھر میں رہتا اور کئی کئی دن تک ہارڈ ڈاکس پہ گزارا کرتا انیس سال کی عمر کو آتے آتے ایلون مز کو انڈر گریجویشن کیلئے کوئنز یونیورسٹی کنگسٹن انٹیوریو میں داخلہ مل گیا اس کے بعد اس کا تبادہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ہو گیا اور چوبیس سال کی عمر میں اس نے بیچلر آف سائنس کی ڈگری بھی لے لی ساتھ اس نے ایکنامکس کے مضمون میں بیچلر آف آرس کی ڈگری بھی لے لی انیس سال پچانوے میں ایلون مز کیلیفیونیا چلا گیا اور وہاں سٹین فورڈ انورسٹی میں اپلائیڈ فیزکس میں پی ایش ڈی کرنا شروع کر دیا مگر چند دراز بعد اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ ڈگری ادھوری چھوڑ کر عملی میدان میں آ گیا اور اس نے اپنی پہلی کمپنی گلوپل لنک انفرمیشن نیٹورک کے نام سے بنائی انیس سال پچانوے میں یہ کمپنی ایلون مزک اور اس کے بھائی کمبل مزک اور گریگ کوری نے کیلیفورنیا کی شہر پیلو آلٹو میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی ایلون مزک نے اینجل انویسٹر کے ایک چھوٹے گروپ سے چھ ہزار ڈالر کی رقم حاصل کی ایشلہ وینس نے ایلون مزک کی بائیو گرافی میں دعویٰ کیا تھا کہ ایلون مزک کے والد نے اسے کمپنی کے تعاون کے لیے اٹھائیس ہزار ڈالر دیئے تھے لیکن بعد میں ایلون مزک نے اس بات کی تردید کرتی ہوئے کہا کہ میرے والد نے اس وقت کمپنی کے لیے دولاک امریکی ڈالر کے صرف ٹین پرسن کے قریب فنڈ دیئے تھے جو بیس ہزار ڈالر بنتے تھے ابتدائی طور پر ایلون مزک نے اپنی کمپنی گلوبل لنک میں نیپ ٹیک جو کہ جی پی ایس نیوگیشن سافٹویر بنانے والی کمپنی تھی کتابوں سے یوزر اور ایڈوٹائزر کے درمیان ٹو بے کمیونکیشن سافٹویر بناتی جو کہ میپ کے ساتھ ساتھ ایک آن لائن ڈائریکٹری اور آٹو گائیڈ کے کام کرتی تھی انیس آچانوے میں گلوبل لنک نے مہارڈ ڈیوڈو وینچرز نامی کمپنی سے تین ملین ڈالر کی رقم اس چھت پر حاصل کی کہ وہ کمپنی کے نیس سیسز دے دے گی اور اس کا نام تبدیل کر کے زپ ٹو کر دیا کمپنی کے چیرمین نے زپ ٹو کی روایتی طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے اسے مقامی سطح سے نہ صرف بزنس سیل بلکہ اخبارات کو سافٹویر مہیا کرنا شروع کر دیئے تاکہ وہ اپنی ڈائریکٹری خود بنا سکیں اور اس میں ایلون موسک کو چیف ٹیکنولوجی آفیسر اور ریچ سارکن کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر بنا دیا زپ ٹو نے نیو یارک ٹائم نائٹ رائیڈر آرس کارپوریشن کے ساتھ مہادی کی اور مہادیوں کے نتیجے میں وہ بعد میں ترقی کر کے اخبارات اور پبلیکیشن انڈسٹری کے لیے سیٹی گائیڈ بن گئی اپریل انیس سو اٹھانوے میں زپ ٹو اپنے اہم مدد مقابل سیٹی سرچ میں زم ہونے کی کوشش کی ایلون موسک شروع میں سیٹی سرچ میں زم ہونے پر راضی تھے لیکن بعد میں ایلون نے بورڈ آف ڈائریکٹر کو منع کر دیا فرواری انیس سو جانوے میں کمپیک کمپیٹر نے زپ ٹو کو تین سو پانچ ملین ڈالر میں خریدا جس سے ایلون کو بائیس ملین ڈالر کی رقم حاصل ہوئی ایکس ڈاٹ کام ایکس ڈاٹ کام دنیا کے پہلے آن لائن بینکوں میں سے ایک تھا اس کمپنی کو اتدائی طور پر ایلون موسک اور گریگ کوری نے مالی مدد فرام کی اور اس کے شروعات نومبر انیس سو نانوے میں ہوئی مارچ دوہزار میں ایکس ڈاٹ کام سلیکن ویلی میں موجود کنفینکٹی انکارپوریشن جو کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی میں مرچ ہو گئی اور اس کا نام تبدیل کر کے پی پیل کر دیا دوہزار ایک میں ای بے نے پی پیل کو ون پوائنٹ فائب بلین ڈارن میں خرید لیا اور اس وقت دنیا میں پی پیل آن لائن رکوم اور ترسل کے لیے سب سے بڑی کمپنی ہے جو آج پوری دنیا میں اپنی سرویسز فرام کر رہی ہے سٹار لیل آج کل دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی صورت انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے جس میں سرے فیرس موبائل لیپٹاپ ٹیبلیٹ وغیرہ شامل ہیں دنیا سے جڑے رہنے کے لیے آئی ایس پیز یہ وہ کمپنیاں ہیں جو سارفین کو انٹرنیٹ فرام کر رہی ہیں ایسے ایک بہت بڑے پروجیک کا آغاز سپیس ایکس نے دوہزار پندرہ میں کیا جسے سٹار لنک کا نام دیا گیا جس کا مقصد سستے اور تیر ترین انٹرنیٹ کو پوری دنیا کے سارفین تک مہنچانا ہے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت انسٹھ فیسر سارفین ہر وقت انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ انٹرنیٹ کی تیر سپیڈ کے خواہش مند ہیں وہ کہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے موجودہ دور میں آپٹک فائبر، ٹاورز، وائ فائی سگنل کا استعمال کیا جا رہا ہے سٹار لنک پروجیکٹ کے تحت سپیس ایکس ایسے 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 سائٹلائٹ لانچ کرے گا ابتدائی طور پر آٹھ سو پچانوے سائٹلائٹ لانچ کر دی گئی ہیں سٹار لنک پروجیکٹ لو ارث آر بٹ سیٹلائٹ ہیں جو کہ زمین کے قریب ہوتے ہیں یہ ساکن اور حرکت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے رابطہ کرنے کے لیے کم لیٹنسی استعمال کریں گے جو کہ پچیس یا پینتیس میلی سیکن ہونے کی وجہ سے ان کی پورفارمنس آج کے انٹرنیٹ سے جو کہ سو میلی سیکن سے کہیں زیادہ ایسے کئی کام ممکن ہو جائیں گے جو آج کل کی دور میں کرنا ممکن ہے سٹار لنک فاسٹر لیزر بین ٹرانس میشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیٹلائٹ سے ون ٹیرابائٹ فی سیکنڈ کی ٹرانس میشن کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں چالیس ہزار لوگوں کو فورک کی ایکوالیٹی کی ویڈیو دکھا سکے گا جو کہ عام سارفین کی روز مرہ زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہیں ہوگا یہ پروجیکٹ نومبر دوہزار ستائیس میں روز مکمالوگا